کہ کئی لوازمات تھے انڈسپینسبل تھے ناغذیر تھے آپ کو پورا کرنا ہی تھا ورنہ آپ سروائی بھی نہ کر سکتے آپ کما بھی نہ سکتے آپ زندہ بھی نہ رہ سکتے تو یہ تو وہ انڈسپینسبل لوازمات تھے جو ساتھی ساتھ زندگی کے سفر میں مختلف مرحلوں پر پیدا ہوتے چلے گئے آپ ان کو نبھاتے چلے گئے اور دنیا سے چلے گئے مگر ان تمام چیزوں کو اگر آپ اور اس پر ایک سوال کریں کہ اس پوری زندگی کو اگر ایک ٹوٹیلیٹی لیا جائے ایک اکائی لیا جائے زندگی کو ایک سفر لیا جائے اور اس ساری کی ساری زندگی کو ایک نظام کے طور پر لیا جائے تو پھر اس پوری طرز کے ساتھ بسر کی ہوئی زندگی پر یہ سوال ہو کہ اس ساری زندگی کا آپ کا مقصد کیا تھا جو آپ نے اچیو کیا یا جو اچیو نہ کر سکے تو اس طرز کی زندگی صرف اپنے ہونے کا مقصد بھی متعین نہیں کرتی آپ کو مقصد بھی نہیں دیتی پھر اس سے انسان کی اپنی اہمیت کم ہو جاتی اور انسان اور حیوان میں صرف اتنا فرق رہ جاتا ہے کہ اس کی زندگی شعور کے ساتھ ہے اور خود شعوری کے ساتھ ہے حیوان کی زندگی کو حیوانی شعور تو حاصل ہے مگر انسانی سطح کا وہ شعور نہیں جسے ہم خود شعوری کہتے ہیں جو اونچے درجے کا شعور ہے بس اتنی سی دیوار رہ جاتی ہے حیوان اور انسان میں اور سائنسی نکتہ نظر کو اس دیوار اتنی دیوار کے فرق میں کوئی عیب نظر نہیں آتا کیونکہ اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے یہ اب ایک دوسرا انگل ہے کہ زندگی اور پھر اس کے اوپر میں میں کوئی فلسفے کی بات اور سائنس کی کرٹیسزم کی بات کی طرف نہیں جانا چاہ رہا اس وقت کہ یہ جو نکتہ نظر ہے اس نکتہ نظر میں بڑے سکم ہیں بڑی کمزوریاں ہیں بڑے خلا ہیں جن کے جواب نہیں ہیں مگر یہ ایک الگ سبجیکٹ میں اس کو صرف ایک انگل سے لے رہا اب اس کا دوسرا انگل نے دوسرا نکتہ نظر ہے کہ نہیں زندگی بائی چانس وجود میں نہیں آئی یہ زندگی کسی مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی ہے اور اس کو تخلیق کرنے والا کوئی خدا ہے تخلیق کرنے والا کوئی خدا ہے اب خدا کو اللہ کو خالق کو کریٹر کو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے متعین کرنے کی کوشش کی ہے جن کے پاس آسمانی ہدایت نہیں تھی انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے تعین کیا ہے وہ سارے زن اور تخمین کے پروسیس تھے عقل میں بھی کئی خدا تراشیدہ تراشے ہیں مگر وہ خود کبھی بھی عقل اور فلسفہ اپنی ساری تاریخ میں ابتدا سے لے کر آج کے دن تک پروبیبلیٹی سے باہر نہیں نکل سکا فلسفہ اس علم کو کہتے ہیں جو کبھی بھی ڈیفینٹ نہیں ہوتا کبھی بھی سرٹن نہیں ہوتا وہ ساری تشکیق کے اندر ہی رہتا ہے ہمیشہ تشکیق میں شک میں رہتا ہے اور شک ہی کو دور کرتے رہنے پر جو سوچ بیچار کا سفر ہے یہی فلسفہ کی ساری دوسرا طریقہ سائنس ہے سائنس بھی آج کے دن تک پروبیبلیٹی سے نہیں نکلی اور ایسا چانس ایسا اتفاق کائنات میں کبھی نہیں ہوا کہ اس میں کوئی چیز بھی خلاف نظم نہ ہو ایسا اتفاق نہیں ہوتا کہ کوئی شہ بھی خلاف نظم نہ ہو ہر شہ میں ایک نظم ہے انسان کے ایک خلیے سے لے لیں اور پورے اس کے جسم کی تشکیل تک چلے جائیں بیسک جو سیل ہے اس کا لائف سیل سے لے کر پوری اس کی بوڈی پر تک چلے جائیں یا سیل کے اندر سفر شروع کر دیں تو سیل کے اندر کیا 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 ہے اس کے پروٹونز ہیں اس کے الیکٹرونز ہیں اس کے نیوٹرونز ہیں پھر ان کی سٹڈی میں چلتے چلتے جینز تک چلے جائیں پھر جنیٹک سٹڈی کر لیں پھر اس کے اندر کروموسومز کی سٹڈی کر لیں پھر ڈی این اے تک چلے جائیں کسی سطح سے شروع کریں اور کسی سطح تک چلے جائیں ایک مقام بھی ایسا نہیں کہ جس کا طرز حیات اتفاق نظر آئے ہر چیز کے اندر ایک کامل نظام ہے ایک سمیٹری ہے ایک پرفیکشن ہے تو اتفاق ایسے نہیں ہوا کرتے اتفاق پھر آپ انسان سے باہر کائنات میں چلے جائیں تو کائنات میں جتنا بھی نظام ہے خلاؤں کا فضاؤں کا سیاروں کا ستاروں کا پھر اوپر خلاؤں کا ہر نظام کی ہر دنیا ایک پورے نظام میں ایک سسٹم میں مربوط ہے کہیں بھی کوئی چیز ایونچول نہیں ہے ایکسپینشن ہو رہی ہے ایکسپینشن ایک نظم سے ہو رہی ہے ان کے درمیان پھر اگر مختلف جو سیلیسٹیل باڈیز کے درمیان اگر گریویٹیشنل فورسز ہیں جذب ہے وہ بھی ایک نظام ہے ایسی چیزیں ٹکڑا نہیں جاتی تو سائنسی نکتہ نظر سے زندگی کو دیکھ لیں فلسفے کے نکتہ نظر سے زندگی کو دیکھ لیں اور سوشل سائنسز تو خیر ان کے نکتہ نظر سے دیکھ لیں تو کسی کے پاس جواب نہیں ہے اس پوری کی پوری حقیقت زندگی کا جواب صرف آسمانی ہدایت نے دیا ہے اور وہ یہ فلسفہ حیات ہے کہ زندگی از خود اتفاقاً وجود میں نہیں آئی کسی خالق نے زندگی کو کسی مقصد کے لیے ایک ارتکا کے پورے نظام کے تحت اپنے مقام پر پہنچ کر تشکیل کیا اور انسان حیات کے ارتکا کا وہ آخری نکتہ ہے جس کو زندگی کا کمال کہتے ہیں جب اس نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں تو انسان ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا جائے تو یہ ساری کائنات میں سے ایک چھوٹے سے سیارے کے اندر ایک وجود ہے تو یہ ساری کائنات میں اتنا بڑا مقام کیوں رکھتا ہے تو انسان کی سوچ ہے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کی کمیت چھوٹا سا ہے اس کا وجود تو وہ اتنی بڑی کائنات میں اہمیت کیسے اختیار کر جائے یہ کہنے والوں نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ایٹم بھی بہت چھوٹا سا ایک اکائی ہے جس کا وجود نظر ہی نہیں آتا اور پھر آگے اس کے نیوٹرون پروٹون اور الیکٹرون تو اس سے بھی چھوٹی کائیاں ہیں جو ایٹم دیکھنے والی جو نگاہیں ہیں سائنس کی آلات کی وہ بھی ان کو نہیں دیکھ سکتے مگر جتنی اہمیت اس کو حاصل ہے اتنی اہمیت کائنات کے کسی بہت بڑے وجود کو حاصل نہیں ساری کائنات کو وہ کنٹرول کرتا ہے تو فیصلہ کمیت پر نہیں ہوتا فیصلہ اس کی افیکٹیوٹی پر اس کی کوالیٹی پر اس کے رول پر ہوتا ہے اس کا رول کیا ہے اس کا رول کیا ہے تو اس لیے سائنس بہت بڑے بڑے وجودوں سے اپنی تاقیق کو شروع کرتے کرتے کمال پر جون جون پہنچ رہی ہے تو اس کی تاقیق کا جو ٹارگٹ ہے وہ سب سے چھوٹے وجود بنتے چلے جا رہے ہیں یعنی وہ بہت چھوٹے وجودوں کو اہمیت دیتی چلی جا رہی تو انسان کا ایک چھوٹا سا وجود کائنات میں ہونا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری کائنات کے وجود میں ایک ایٹم ہے جس کا نام انسان ہے اور یہ نکتہ کمال ہے اب انسان کو اگر یہ زندگی ملی اور کسی نے دی کسی نے تخلیق کی اور تخلیق کرنے والا کوئی خالق ہے تو اس کا کوئی کام ابس اور بے مقصد نہیں ہوتا اس نے ایسا نہیں بنا دیا پھینک دیا اور مر جائے نہیں اس نے پھر کسی مقصد کے لیے بنایا جن چیزوں کو ہم نے مقاصد بنا رکھا ہے یہ عوارز ہیں مقاصد نہیں یہ کیا ہیں عوارز ہیں